یہ کہہ دیا جائے کہ چوبیسوہ آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کے لیے آخری ہوگا کیا ہم وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ واقعی میں اس کے بعد آئی ایم ایف کی طرف ہم لوگوں گناہ جانا پڑے وہ آئی ایم ایف جس کے پاس ہم جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک بلین ڈالر دے دو پاکستان کی حالت اس ٹیم بہتر نہیں ہے دو بلین چار بلین آٹھ بلین دے دو ہم پاکستان کو چلا لیں اسی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ بھائی انڈیا دنیا کی چوتھی بڑی ایکانوی بن چکی ہے آلماس دوزار پچیس میں آفیشلی بن جائے گی پاکستان کو آٹھ سال پچیس ارب ڈالر واپس کرنا ہے پاکستان کا کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ یا نیگیٹیو ہوتا ہے یا برابر ہوگا کاکستان کے پاس کوئی پیسہ نہیں آتا تقریباً وان انڈیڈن نائنٹین ملین ڈالر جو ہے وہ فنڈ کرے گا بھارت سپیس سٹارٹ اپس کے لئے اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ یہاں پر اتنا پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں اپنے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے لئے نائنٹی تھاؤزنڈ ویزاز اینوالی اناؤنس کیے گئے ہیں جرمنی کی طرف سے انڈین یوت کے لئے لوگ اتنا آپ کی جو ایکانومی اسپیشلی وہ آگے بڑھے ہیں اس لئے کہ پاکستانی آپ کے لئے دعائیں بہت کرتے ہیں اس لئے کہ ہماری نظر ہے کہ جیسے جیسے پیسہ بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں بھی کوئی دشمنی کو زیادہ جو ہے آپ کو شاید ایک ایڈ بھی ہم نے دیکھا تھا پاکستانی چائلڈ ورسز انڈین چائلڈ اس کا ریپلائی پلٹ انڈین چائلڈ نے دیا تھا کہ ہم محبت کرنے والے ہیں ہم پیٹریورٹک ہیں ہم سب کو ساتھ گروہ کرنے والے ہیں آئیے ہم جس کے آگے جا کے ہم گھٹنے دیکھتے ہیں کرزہ لینے کے لئے تو انڈیا اتنا سٹرونگ ہے اور اس کے بائیلیٹرل ٹائز دنیا میں اتنی زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہیں کہ جب انڈیا بولتا ہے تو دنیا سنتی ہے ہندوستان دنیا کی چوتی بڑی کونمی بن چکا ہے ہیلو فرنڈز جہی ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکت دوستو دو سار پچیس میں دنیا کی شیر دس سب سے بڑی ارث ویبستائیں جی ڈی پی کے حساب سے بھارت دنیا کی سب سے تیجی سے بڑھنے والی پرمک ارث ویبستہ ہے بھارتی ارث ویبستہ دوزار پچیس میں ایک بڑی اپلپدی حاصل کرنے کے لئے تیار ہے آئی ایم ایف کے ورلڈ ایکنومک آؤٹلک کے انسار بھارت دوزار پچیس میں جاپان کو پچھاڑ کر دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ارث ویبستہ بننے کے لئے تیار ہے آئی ایم ایف کے انسار دنیا بھر میں سب سے تیجی سے بڑھتی ارث ویبستہ میں پانچوہ ستان حاصل کرنے کے لئے یونائٹیڈ کینگڈم کو پیچھے چھوڑ دینے کے بعد بھارت اب ویتوش دوزار پچیس میں دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ارث ویبستہ کا خطاب حاصل کرنے کے لئے جاپان کی جگہ لے لے گا آئی ایم ایف نے یہ انومان لگا دیا کہ اگلے ویتوش میں بھارت کی جڈی پی بڑھ کر 4340 بلین ڈالر ہو جائے گی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف جس کے پاس ہم جاتے ہیں کہ ہمیں ایک بلین ڈالر دے دو پاکستان کی حالت اس ٹیم بہتر نہیں ہے دو بلین چار بلین آٹھ بلین دے دو ہم پاکستان کو چلا لیں اسی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ بھائی انڈیا دنیا کی چوتھی بڑی ایکانومی بن چکی ہے ہمیں بھائی انڈیا کی چوتھی بڑی ایکانومی بن چکا ہوا ہے یہ آپ نے کاغذوں میں دیکھا ہوگا دیکھیں ایک ریپورٹ شایع ہوتی ہے ہر سال کی نئی ریپورٹ ہوتی ہے تو وہ جو ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق تو ہندوستان دنیا کی پانچویں بڑی ایکانومی ہے چند مہینوں بعد جو نئی ریپورٹ آنی ہے اس میں ہندوستان آپ دیکھ لیجے گا ہندوستان دنیا کی چوتھی بڑی ایکانومی بن چکا ہوگا کیونکہ آئی ایم ایپ جس کے آگے جا کے ہم گھٹنے دیکھتے ہیں کرزہ لینے کے لیے اس آئی ایم ایپ نے بتایا کہ ہندوستان دنیا کی چوتھی بڑی ایکانومی بن چکا ہے اور خالی چوتھی بڑی ایکانومی نہیں بنا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا برطانیہ برطانیہ جس نے ہمارے اوپر ہندوستان کے اوپر راج کیا برے سگیر پاک ہند ہوتا تھا ادھر ہمارے پر راج کیا چورییں کی تسی بہت سی چیزیں نکال کے اپنے ملک میں لے کے لیے ایون کے بڑی زیادتییں کی بڑے ظلم کیے اس برے سگیر پاک ہند کے اوپر تو ہندوستان نے کان سے پکڑ کے اسے بیٹ کیا اسے دنیا کی پانچویں بڑی ایکانومی خود بنا ہندوستان یہ بہت بڑا انہوں نے کام کیا جس سے میرا بھی دلکش ہوتا ہے کہ برطانیہ کو پیچھے چھوڑا اور برطانیہ کی اقاد بتائی کہ تم ہمارے اوپر چڑھ کے جو حکمرانی کرتے تھے آج ہم نے تمہیں کان سے پکڑ کے دنیا کی ایکانومی میں پیچھے کیا اس کے بعد آئیں آپ جپان کے اوپر جسے بیٹ کیا اس کی تو باتکاری نہیں رہے ہو جپان کے اوپر آپ آئیں جپان کی آپ کو یاد ہوگا الیکٹرونیس چیزیں آپ لے لیجیے جپان کی کاریں لے لیجیے جپان کی کوئی بھی الیکٹرونیس چیز آپ لے لیجیے وہ بڑی مشہور اور بڑی بڑی آؤٹسٹیننگ چیز ہوتی تھی ایون کہ میں اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں جوسر اور ایک اس طریق کپڑے سری کرنے والی جو اس طریق ہوتی ہے یہ بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں میرے گھر میں جپانی یوز ہو رہی آج تک خراب نہیں ہوئی چھوٹے موٹے کام نکل آتے ہیں جانے کہ جپان اتنا سولیڈ اتنا مضبوط گاڑییں بنانے میں دنیا میں پہلے نمبر اتنا مضبوط گاڑی وہ بناتا تھا اس کی ایون کہ گاڑی کیا بناتا تھا ہندوستان نے گاڑیوں میں بھیٹ کیا جپان کو اپنی گاڑی بہت زیادہ ایکسپورٹ کیا آپ کو پچھلی خبر یاد ہوگی میں جانتا ہوں پچھلے سال کی خبر ہے بہت زیادہ گاڑییں ایکسپورٹ کی ہندوستان سے آج صرف گاڑی ایکسپورٹ گاڑیوں میں نہیں کٹا اس نے ہندوستان کو اکانومی میں بھی کٹ دیا ہے جپان چوتھے نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا تو ہندوستان نے اسے کارڈ کے جپان کو خود چوتھے نمبر پہ آگئے ہے تو یہ بہت بڑی چیپن ہے یہ تو عابد بھائی کی اپینین ہے نا عام پاکستان ہی اس کے اوپر کیا سوچ رکھتا ہے یہ تو یہ ہو گیا نا ایک تاثر جو ہے حالانکہ میں ریالیٹی جانتا ہوں کہ عابد بھائی جتنا پاکستان کیلئے درد رکھتے ہیں ہیں تکلیف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی آگے آگے جانا چاہیے دی کوئی اور اس طریقے سے اوپن لی آگے بولتا ہوں لیکن آپ پاکستان کیا سمجھتے ہیں انڈیا آئے دن حبر ادھر سے پازیٹیو حبر آتی ہے بڑی حبر آتی ہے کبھی ہم سنتے ہیں دنیا کی پانچویں بڑی کانومی کبھی چوتھی بان ابھی حبریں آ رہی ہیں کبھی وہ چانت پہ پہنچ جاتے ہیں یہ کیا ہے ایسا کھا رہے ہیں یا فیک حبر ہے سب دیکھیں سب سے بڑی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہم لوگ پیٹریوٹ پرسن ہوتے ہیں اپنی لائف کے اندر اہم ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں تک پہنچنے ہے اس پہنچنے کے اندر جو مسلمان ہوتا ہے نا مسلم ہوتا ہے وہ ایسا ہومن بینگ ان دا ورلڈ وہ اس کو ججمنٹ کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے پرکتا ہے اس کو ججمنٹ کو اس کو اس کے بعد پھر وہ فیصلہ دیسیجن کرتا ہے وہ اگر کسی کو ان کی بات سمجھ جائیے مجھے کیونکہ نہیں آئی تو آپ کمنٹ بارکس میں بتائیے گا چوتھی اکانومی پانچویں اکانومی تو آپ کو بتا دی اس ٹیم تیسری اکانومی جو ہے وہ جرمن ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرائی منسٹر رندر مودی نے جب الیکشن کے ٹائم تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تیسری گورنمنٹ آئے گی میری اور میں تیسری اکانومی بھی بن کے دکھاؤں گا تو جرمن کو بیٹ کرتے ہوئے ہندوستان بہت جلد نظر آئے گا تقریباً 119 ملین ڈالر جو ہے وہ فنڈ کرے گا بھارت سپیس سٹارٹ اپس کے لئے اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ یہاں پر اتنا پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں اپنے ڈفرنٹ پروجیکس کے لئے مودی جی کو دیکھیں کیا پتہ نہیں سوچ رہے پتہ نہیں آپ پیسہ مانگنے والی ہے یہ وہ ایسے کر کے بیٹھے اور وہ سوچ رہے ہیں ابھی جب یہ باشن ختم کرے گی تو پھر اینڈ میں پیسہ ضرور مانگے گی نہیں نہیں میں پیسہ نہیں مانگوں گی میرا خیال ہے کہ آپ خود دے دیں گے میرے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں آپ خود ہی کہیں گے کہ چلو پڑوچو بھی دیوالی آ رہی ہے دیوالی کی مٹھائی کے لئے ایک دو ٹریلین بھیج دیجئے سوری زیادہ ہوگی ہے بلین بھی چلیں گے ہمیں کیا ہے ہمیں کچھ تو آئے ایک دو بلین بھیج دیجئے مودی جی ویسے بھی دیوالی آ رہی ہے تو دیوالی کی مٹھائی لڈو پیڑا جلیبی وہ اس طرح کی چیزیں ہم لوگ لے لیں گے تو آپ کو دعائیں دیں گے دعائیں دیں گے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں گے تو دعائیں لگتی ہیں اور ہماری دعائیں کی وجہ سے ہی آپ لوگ اتنی ترقی کر رہے ہیں آپ لوگ اتنا آپ کی جو ایکانومی اسپیشلی وہ آگے بڑھ رہی ہے اس لیے کہ پاکستانی آپ کے لئے دعائیں بہت کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری نظر ہے کہ جیسے جیسے پیسہ بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں بھی کچھ دیں گے ویسے بھی دیوالی آ رہی ہے اور دیوالی پہ پڑوسیوں کو مٹھائی ضرور دی جاتی ہے یہ بات آپ لوگوں کو یادی ہوگی تو اس لیے مہدی جی کو بھی بتا دیے گا کہ جب وہ یہ سوچ ساچ لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی طریقے سے پاکستان میں ماغب آرڈر سے بھیج دیجئے آن لین نہیں بھیجئے گا ٹھیک ہے نا آن لین آنے میں کبھی کبھی پیسے مشکل بھی ہوتی ہے ہمارے ویسے بھی انٹرنٹ سلو چل رہا ہے تو ہمیں پیسے سلو ملیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اگر آپ لوگ بچن صاحب کی موویز کی طرح تھیلے بھر بھر کے لائیں اور بورڈر پہ ہمیں دینے تو ہم وہاں ہی سے لے لیں گے اور گننے کا کیا جی پیسہ تو دو منٹ میں مل لیتے ایسے کر کے ہمارے مشین بھی یہ جو اس میں کتنے نوٹ ہیں یعنی یہ جو گھڑی آپ نے دیئے اس میں کتنے نوٹ ہیں تو بلکل مت گھبرائیے گا